اسلام علیکم یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جنگ دراصل بھیانک خون ریزی اور ہیما گیر تباہی کا نام ہے جنگ سے ہزاروں قیمتی جانوں کا زیادہ لازمی ہے اموال و املاک کی بے حساب بربادی سے کسی کو انکار کی گنجائش نہیں ہے قرآن و حدیث کی واضح تعلیمات کے مطابق اسلامی نظام کی تشکیل جان و مال کی حفاظت اور امن و امان کی قیام کے لئے عمل میں آتی ہے اس لئے قرآن کریم میں انسانی جانوں کی حفاظت اور ان کے احترام کو خاص اہمیت دی گئی ہے لیکن اسلام کے مطابق جنگ کی اجازت کب ہے اس کا جواب ہے کہ جب کسی قوم پر ظلم کیا جا رہا ہو تو اور ہر طرف بربریت کا پہاڑ توڑا جا رہا ہو ایسی صورت میں اسلام مظلوموں کو اجازت دیتا ہے کہ وہ جنگ کریں اور ظالموں کو ظلم سے روکیں اپنے اوپر خور رہے مظالم کو سہتے رہنا حتیٰ کہ اپنے افکار و نظریات تک سے مصالحت کر لینا بلکل بزدلی ہے جسے اسلام بلکل بھی پسند نہیں کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ اسلامی تاریخ میں ہزاروں ایسے افراد ہیں جنہوں نے اپنی کم تعداد کے باوجود ہزاروں دشمنوں اور ظالموں کو میدان جنگ میں دھول چٹائی اور آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے ہی مجاہد کی بات کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے فقیر کالے خان مری جنہوں نے اپنے چند ساتھیوں کی مدد سے انگریزوں کو چار سال تک روکے رکھا اور ان کے قدم آگے نہیں بڑھنے دیئے جن کے بارے میں انگریز بھی تاریخی کلمات کہنے پر مجبور ہو گئے انگریزوں نے اٹھارہ سو ستر سن میں جب بلوچستان پر حملہ کیا تو فقیر کالا خان نے تسبیح چھوڑ کر بندوق اٹھائی پھر مضاحمت کی تاریخ رقم کر ڈالی موجودہ بلوچستان کے زلہ کوہلو کی تحصیل کہان کی ایک پہاڑی پر کالا خان مری اپنے چند ساتھیوں سمیت انگریزوں کی راہ کی دیوار بن گئے چار سال تک انہوں نے انگریزی فوج کو آگے نہیں آنے دیا انگریزوں نے ان کے سر کی بھاری قیمت مقرر کی لائٹ بمبئی گرینڈیئرز کے کئی ہزار سپاہیوں اور پونہ اٹلری کی ہلکی توپوں کے ساتھ کالا خان مری کے مورجے کا محاصرہ کر لیا گیا موارکہ کئی مہینوں تک چلتا رہا کوئی بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھا صوفی بزرگ اور فقیر کالا خان مری نے اپنی بہادری کے جوہر دکھائے اور انگریزی فوج کے کئی سپاہیوں کو ڈھیر کر دیا برطانوی فوج کے عداد و شمار کے مطابق ان کے سو سے زیادہ سپاہی مارے گئے لیکن ایک طرف چند سپاہی تھے جن کے پاس بھی ہتھیاروں کی کمی تھی اور دوسری طرف توپوں سے لیس انگریزی فوج جو تعداد میں بھی زیادہ تھی تو کئی روز کی لڑائی کے بعد انگریزی فوج آخر کار پہاڑی پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئی وہاں چند لاشیں اور بھوک سے نڈال تین افراد اس کے ہاتھ آئے جو کالا خان مری بلوچ جلمب خان بلوچ اور رحیم علی بلوچ تھے اکیلے کالا خان مری بلوچ پر اسی انگریزی سپاہیوں کو ہلاک کرنے کا مقدمہ چلایا گیا اور ایسے ہی مقدمہ دیگر دو افراد پر بھی چلائے گئے اور فوجی عدالت نے سزائے موت سنائی تینوں مجاہدین کو اٹھارہ سو اکانوے سن میں فانسی دے دی گئی سزائے موت سنائے جانے کے وقت ان کی یہ تصویر بھی اتاری گئی جو آج بھی بریٹش میوزیم کا حصہ ہے فانسی دیے جانے کی جو رپورٹ کلکتہ کو ارسال کے گئی اس میں لکھا تھا کہ فقیر کالا خان مری بلوچ کی سزائے موت پر عمل ترامد کر دیا گیا ہے اس شخص جیسا ماہر نشانہ باز نہ پہلے پیدا ہوا ہے اور نہ آئندہ کبھی پیدا ہو سکے گا آج کی ویڈیو سے بس اتنا ہی مزید ایسی انفرمیٹی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی مزید ایسی اچھی اور انفرمیٹی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اللہ حافظ